بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اسلامی ورسے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر قریب المانا ہوتے ہیں ان کا استعمال کس موقع محل کی مناسبت سے ہوتا ہے اور اپنے موقع محل کے اعتبار سے یہ کیا مفہوم رکھتے ہیں یہ شریعت کا اطلاقی پہلو ہے جب سے دنیا میں علوم کا تجزیہ ہوتے ہوتے علوم کا بہت بڑا پھیلاؤ ہو گیا ہر علم کی کئی کئی قسمیں بن گئیں تو اس وقت ہر علم کی دو قسمیں بنائی گئیں وہ علم اس کی استلاحات کیا ہے اس علم کی دیگر تفصیلات لیکن ہمارے اصلاف میں تکلف بہت کم تھا اور پھر یہ ہے کہ خیر القرون کا جو دور ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا دور ہے اس لیے ان کے تقریبا تقریبا وہ معنی جو لیے جاتے تھے وہ وہی تھے جو اس خیر القرون کے عرف کی صورت اختیار کی ہوئے تھے بعد میں جب استلاحات کی صورت میں ان کے معنی ذکر کیے جانے لگے تو مختلف وجوہات کی مناہ پر الفاظ کا چناؤ اس کے اندر لوگوں کے اختلافات بھی آئے اور فلسفیانہ طور پر ایک چیز کی ایسی تعریف کیتے ہیں کہ اس میں اس کے تمام اطلاقات جو ہیں وہ بھی آ جائیں اور ان الفاظ کا چناؤ اس کی بھی اہمیت بن گئی کہ کون سا لفظ جو ہے وہ جہاں استعمال کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جامیت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معنیت بھی ہو اس لیے کہ فلسفیانہ استلاح کے مطابق تعریف کامل سے کہا جاتا ہے جو اس کے تمام اطلاقات کو اکٹھا کر رہی ہو اور کوئی ایسا لفظ اس کے اندر شامل نہ ہو جو اس کے تحت نہیں آتا تو اس لیے تعریف کے بارے میں یہ لفظ بڑا مشہور ہے تعریف جامع مانع ہونے چاہیے لیکن یہ فلسفیانہ تعریفیں ہیں اطلاقات کے اندر ایک روح ہوتی ہے اس لیے جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس روح کے طور پر وہ لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ محتاط طریقہ ہوتا ہے اس لیے میں نے زندگی بھر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو لفظ بھی ہمارے اسلامی ورسے میں استعمال ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھوں کہ خیر و قرون کے دور میں جو ہے وہ ان لفظوں کے معنی کیا لیے جاتے تھے اس لیے آپ کے سامنے جو میرے محاضرات ہیں میں ان کا جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے شریعت کا اطلاقی پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہے جسے آپ طور پر جو ہے وہ جدید علوم میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ applied sentence اور اسی طرح جو ہے وہ applied psychology وغیرہ وغیرہ یعنی اب جو علوم ہے ان کی تقسیم اس طرح ہو گئی ہے کہ ایک تو علوم کی بحثیں کتابوں میں ہوتی ہیں اور دوسری بحثیں علوم کی وہ ہوتی ہیں جو بقیدہ ہمارے استعمالات میں جو ہے وہ کیا براد لی جاتی ہے ہمارے ہاں جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ مسلمان خیر القرون کے بعد ان کے اندر سوچ و بچار کی بجائے زیادہ تقلیدی جمعود شروع ہو گیا اور یہ چوتی سدی ہجری کے آخر سے یہ جمعود شروع ہوا پھر اس کے بعد آج تک یہ جمعود جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں چلا آتا ہے تو اسی یہ میرا محاضرہ یا درس اس کے اندر یہ چیز میں خاص طور پر ملہوض رکھتا ہوں کہ میں آپ کو موجودہ جمعود کی صورت میں جو اختلافات ہیں انہیں اختلافات کو ذکر کر کے اکٹھا کرنے کی صورت کی بجائے میں آپ کو اس مفہوم کی طرف لے جاؤں جو اس کا بنیادی مفہوم ہے میں آپ کو اپنی پسندیدہ کتاب خاص طور پر عربی زبان کی قرآن مجید کے بارے میں جو میری بہت پسندیدہ کتاب ہے وہ امام راغب کی مفردات ہے اس موضوع پر اگرچہ کام تو بہت کم لوگوں نے کیا ہے اور میرے بھدرگ مولان عبدالرمان کیلانی نظامت اللہ علیہ نے اس پر بہت محنت کی ایک مرت مطرح دفات القرآن جو ہے وہ ایک کتاب لکھی بہت اچھی کتاب ہے بڑی اچھی محنت ہے انہوں نے بہت سے کتابوں سے استفادہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہر لفظ کے مختلف معنی ہیں یہ بات درست ہے لیکن امام راغب کی کوششی ہے کہ مختلف استعمالات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ہر کلمے کا ایک بنیادی معنی ہے جسے اس کلمے کی روح کہا جا سکتا ہے وہ معنی جو ہے وہ اگر انسان کے ذہن میں رہے تو پھر باقی چیزیں جو ہے وہ اس کو مشکل نہیں ہوتی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اپتدا میں تو ایک دور ہوتا ہے کہ یاداشت بچپن کی یا جوانی کی وہ کام کرتی ہے لیکن اگر انسان ساری زندگی ان الفاظ کو جو ہے وہ ان تعریفوں کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا خاص طور پر جب علوم کا بہت بڑا پھیلاو ہو جائے پہلے تو صورتحار یہ تھی کہ کم از کم ہماری شریع اشتلاعات ہاتھ جو ہے ان کا استعمال ہوتا تھا لیکن جب سے جو ہے وہ تین چار سو سال پہلے انقلاب فرانس کے بعد ہماری شریع اشتلاعات کی بجائے جو ہے وہ اتنا غلبہ ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ سے جو ہے وہ اقتدار ہاتھ سے نکل کر اور مسلمان جو ہے وہ اس طرح محتاج ہو گئے کہ آج دنیا کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے وہ جو ہے وہ وہ طاقتیں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں پہلے تو صرف مغربوں کہتے تھے لیکن آج تو مشرق کی قوبتیں جو ہے وہ کئی اعتبار سے مغرب سے پہ آگے بڑھ گئی ہیں اور آپ جو ہے وہ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کو نہ مان کر بھی انسانی سلاحیتوں کو اس قدر جو ہے وہ اہمیت دی ہے کہ چین کے اندر بچہ جو ٹانگیں بارتا ہے شاید آپ نے کم گوھر کیا ہو لیکن آپ دیکھیں کہ بچے کا تو لیٹری لٹری سارا کام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے دودھ پینا کیسے سکھایا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اسے سمجھا بھی نہیں سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چین کے اندر بقیدہ اس بات کا احتمام کیا گیا کہ بچہ جو ٹانگیں مارتا ہے یہ حرکتیں جو فضول نہ رہے ان کو بھی استعمال کیا جائے اور انہوں نے ان فضول جو حرکتیں ہیں ان کو بھی منظم کر کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک قوت حاصل کی یعنی یہاں تک لوگوں نے ترکھی کیا اللہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے انسانی سلاحیتوں کی یہاں تک جو ہے وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نظیق جو ہے وہ انسان سے زیادہ اہم جو ہے وہ کیا ہے ٹیکنالوجی ہے یعنی ٹیکنالوجی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں جتنے مردی لوگ جو ہے وہ کام میں آ جائے استعمال ہو جائے انسان کی کوئی امیت نہیں ہے اصل میں اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ایک سائنسی ذریعہ ہے اس کی اتنی بڑی امیت ہے کہ ہمارے اوپر بہت سوار ہے ہر آدمی جب کوئی یونیورسٹی کی بات کرتا ہے یا تعلیمی میدان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے حالانکہ ٹیکنالوجی تو انسان کی ضرورت ہے انسان کے لیے اسانی پیدا کرتی ہے تو جو اصل چیز ہے جس کے لیے یہ ساری اسانیہ پیدا کرنی ہے وہ اگنور ہو گیا اس کی حمیت کو یہ نہ رہی چلیئے بات دوسری طرح سے نکل جائے میں بتا رہا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ امام راغب کا جو مفردات کے اندر بڑا کمال میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ استعمالات بتانے کے بعد کہتے ہیں اس کی روح یہ ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ گدشتہ اپنے محاضرے میں یہ چیز بتائی تھی کہ شرع کی جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ ایک رخ دیا جائے اس کے لئے میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ایک اور لفظ بھی بعد میں مجھے یاد آیا وہ یہ ہے شرعات العجالہ عربی زبان میں جو عجالہ ہے وہ رہت کو کہتے ہیں اب تو دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کو بھول گئی ہے لیکن میرے خیال یہ ہے کہ دیہات میں کہیں کہیں اب بھی وہ چیزیں موجود ہوگی یہ جو کوئیں کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈال کر اس کے ساتھ ڈبے ایک ترتیب سے جو ہے وہ لگا دیے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ رہت جو چلتی تھی وہ عربی زبان میں اسے بھی عجالہ کہتے ہیں اسی طرح بات جو دور نگل جاتی ہے اب چونکہ حالانکہ ماضی قریب کی باتیں ہیں جہاں زمینیں انچی ہوتی تھی تو زمینوں کو پانی سے سراب کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقت فر لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ٹینک کی صورت میں جو ان کے پاس ہوتے تھے نا وہ دونوں طرح سے پکڑ کر جو ہے وہ دریاء سے بھرتے یا نیر نیر سے بھرتے اور جو ہے وہ طاقت کے ساتھ اتنا انچا پھینکتے کہ وہ زمینیں انچی ہوتی اور زمینیں سراب ہوتی یہ بھی رہت یہ لیکن رہت کی زیادہ میرے خیال میں مشہور مثال وہ ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی گاؤ میں اگر جانے کا موقع ملا ہے اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی تو یہ رہت کو جو چالو کرنا ہوتا ہے اس کو شرع کہتے ہیں شرعات العجالہ تو معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو جب چالو کیا جائے اسے کوئی رخ دیا جائے تو شریعت کے اندر بنیادی معنی جو ہے رخ دینے کی ہے اس کے بعد پھر اس کے استعمالات میں کہ رخ تو اسے دے دیا لیکن اب رخ دے کر جو ہے وہ رخ مقرر ہو گیا تو پھر وہی جو ہے وہ شرعے بن گئی شرعے آپ سڑک کو کہیے گلی کو کہیے یعنی جو عام رستہ ہو اس کو شرعے کہتے ہیں تو اسی طرح اس کے اور بھی استعمالات ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ جب وہ ایک رستہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ رستہ اثران بھی ہوتا ہے اور وہ رستہ واضح بھی ہوتا ہے اس اتباع سے پھر اس کے اندر آسان ہونے کے معنی اور واضح ہونے کے معنی بھی آگئے یہ تقریباً لغوی طور پر استعمالات ہیں اسی طرح جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے قریب المعنی الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں جو زیادہ قریب المعنی ہوتے ہیں انہیں تو کہہ دیتے ہیں مترادفات لیکن لوگ مترادفات کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معنی نہیں مترادفات کا جو مفہوم ہے وہ ہم معنی نہیں ہے اصل میں یہ مترادفات کا لفظ جو ہے ردیف سے ہے ردیف اس کو بولتے ہیں جو سواری پر پیشے بٹھاؤ یعنی اگلی آدمی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور پیچھے اس کے بیٹھنے والا جو ہے وہ ردیف ہوتا ہے تو اس لیے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں مثال طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا درست ہے یہ کتاب اللہ پر ہوگا لیکن میں نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھا تھا کہ پہلے میں یہ واضح کروں گا کہ جو شریعت ہے کیونکہ میں نے امام ابن تیمیہ کے بقول شریعت کی تعریفیں کی تھی امام ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں یہ اس کا ایک انہوں نے نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے لیکن شریعت سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالی سے و بستگی اور اللہ سے دل بستگی کے لیے جو رستہ مقرر کیا گیا ہے وہ شریعت ہے لیکن چاندے کے الفاظ جو مترادفات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی بتات ہو جائے مگر میں اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ لفظ بھی بتا دوں کہ خود لفظ کتاب اللہ اور قرآن مجید یہ بھی دو مترادف ہیں اور عام طور پر لوگ ان کا فرق نہیں کرتے ان کا فرق بھی ہے میں اس وقت آپ کو جو ہے وہ استعمالات کے اعتبار سے اس کا فرق بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی یہ آیت گیان میں پرمیں آپ میں سے جو حافظ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا نہیں ہے بنا کر جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھیا ہو ولیکن تصدیل ولیکن تصدیق اللہ جی بڑھنے کے دعے ہیں جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں جن کو تم ارحام کہتے ہو ان کی تصدیق کرتی ہے بنیادی تصدیق بنیادی تصدیق یہ ہے کہ تورات بھی ارحامی کتاب ہے انجیل بھی ارحامی کتاب ہے اس طرح جو ہے وہ زبور بھی ارحامی کتاب ہے حالانکہ زبور جو ہے وہ ایک نبی پر اتری ہے وہ رسول نہیں تھے اس طرح سے زبور کی ایک اپنی امتیازی حصیت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صحف تو بے شمار ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک قرآن کا لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ایک کتاب کا لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ان دونوں کو جو ہے وہ قرآن مجید کو کتاب اللہ کی تفصیل کے طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے تصدیق اللہ جی بہنے یتے ہیں تفصیل الكتاب یعنی قرآن مجید جو ہے یہ کتاب اللہ کی تفصیل ہے کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو عوامر و نواہی ہیں وہ بھی اور قرآن مجید کے اندر جتنے معنی اور ہیں وہ سارے کے سارے معنی جہاں وہ قرآن مجید میں یا تو ظاہر موجود ہیں یا مخفی طور پر موجود ہیں تو اس لیے لفظ کتاب جو ہے یہ بھی اب کئی مفہوم رکھتا ہے ویسے تو کتاب کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ زیادہ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ کتاب کتاب کا لفظ جو ہے وہ حصول میں قطیبہ سے لیا گیا ہے قطیبہ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے لشکر اور بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری زبان اردو جو ہے اس کے معنی بھی لشکر کے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اس کے اندر زبانوں کا لشکر موجود ہے اور یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ پہلے پہلے فوجیوں کو ضرورت ہوئی تو اس اعتبار سے جو ہے اس نے فوجیوں میں فروغ پایا پھر بعد میں جو ہے یہ اب تو قومی زبان بن گئی اور دنیا میں اس حقوقت اگر سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے نا انگریزی تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عربی ہے تو تیسرے نمبر پر اردو کا مقام ہے تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ مترادفات جو ہے نا ان کو سمجھنا بڑا اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ کا جو استعمال ہے خاص طور پر اطلاقی حیثیت سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو اب وہ کتابوں کے جو رٹے رٹائے الفاظ ہیں نا وہ نہیں بیان کرنے اگر آپ کو بیان بھی کروں گا تو آپ کو بھول جائیں گے اس لیے کہ الفاظ کی حفاظت کے لیے تو تواتر چاہیے اور معنی کی حفاظت کے لیے تواتر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ ایک اور چیز ہے لیکن پتہ نہیں پھر بعد میں سامنے آئے کہ نہ آئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو لوگ تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ تواتر ہو حالانکہ ماننے کے لیے تواتر کی شرط نہیں ہے الفاظ کی حفاظت کے لیے تواتر کی شرط ہے ماننے کے لیے تو ایک آدمی کی خبر چند افراد کی خبر جو ہے وہ کافی ہوتی ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں اسی لیے جن لوگوں نے جو ہے وہ خاص طور پر تواتر کو اتنی اہمیت دی کہ اب جو ہے وہ کہنے لگے بھی قرآن مجید تو تواتر سے ثابت ہے لیکن جو اسوہ حسنہ ہے جسے آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں وہ تواتر سے ثابت نہیں ہے لگے سارے تکلفات ہیں مانا تو کبھی جو ہے وہ اس کے الفاظ کبھی محفوظ ہی نہیں ہو سکتے تو اس لیے وہ انشاءاللہ باقی تفصیل تو پھر آجائے گی اس وقت میں نے آپ کو صرف یہ نکتہ بتانا ہے پتہ نہیں دوبارہ پھر یاد رہے کہ نہ رہے کہ یہ جو اصول قرآن میں سے ایک بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے تواتر کیوں شرط ہے اس لیے کہ قرآن مجید جو اصل نام ہے وہ اللہ کی الفاظ کا ہے اللہ کی کلام کا ہے تو اس اعتبار سے اس کے لیے تواتر شرط ہے اور جو سنت ہے ہے وہ بھی وہی لیکن وہ اللہ کی مراد ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالی کا بیان ہے تو اسی لیے حضرت ابن اباس حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے شراطم و من حاجہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے چھٹے پارے میں تو اس کے متعلق دو تین تعبیریں ان کی ملتی ہیں ایک تعبیر یہ ملتی ہے کہ شریعت سے مراد وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے اور من حاجہ مراد جو ہے وہ وہ ہے جو سنت میں ملتا ہے لیکن کتاب سنت کا باہمی تعلق کیا ہے اگر میں اس میں پڑ گیا تو پھر میرا موضوع جو ہے وہ ہٹ جائے گا میں آپ کو آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے مترادف چھو الفاظ ہیں شریعت کے ان کا ذرا ایک متارہ ہو جائے تو آپ کے لئے پھر انشاءاللہ جو آئندہ گفتگو ہے وہ آسان ہو جائے گی ہمارے ہاتھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت بڑے مغالطے اس چیز کے پڑھتے ہیں کہ الفاظ کی حقیقی مفہوم میں نقوم نہیں جاتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا خاص طور پر منکرین حدیث کا جو بگار ہے جتنا بڑا ان کا بڑا بگار یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی بنیاد جو ہے اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اطراز ان کے سامنے ہے اور اگر وہ بنیاد کو سمجھ لیں تو ساری بات ہی کھل جائے تو میں اس وقت آپ کو چند ایک الفاظ جو ہے وہ ان کا جو ایسا مانا ملتا جلتا اور پھر اس کے اندر فرق کیوں پڑا میں اس بات کو بیان کر رہا تھا میں اسے پورا کر دوں کہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ قریب علمانہ الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں لفظ جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہوں تو اس وقت پھر ان کا آپ سے فرق بھی ہوتا ہے اب چونکہ قرآن مجید اور کتاب کا جو لفظ ہے وہ ایک ہی آیت کی اندر یہ الفاظ آئے ہیں تو اس کا فرق کیا ہے کہ کتاب سے مراد شریعت ہے اور قرآن سے مراد اس کی تفصیلات ہیں تو شریعت کی اجمالی تفصیلات جو ہیں وہ تو ملتی ہیں قرآن کریم میں اور اس کی تفصیلی تعلیمات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی سنت میں ویسے انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھے گا اور اگر کہیں سوال ہو جائے گا تو ابھی نہیں جب میں سنت کی بات کروں گا تو اس کے اندر یہ چیز خاص طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی کہ سنت کے لیے بہترین لفظ جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی کی کلام جو ہے وہ سب سے زدہ قیمتی اور سب سے زدہ جامع اور اگر آپ عربی زبان کے لیے بھی کوئی اگر چاہتے ہیں بہترین اس کا عربی مفہوم آپ کو جو ہے وہ مل جائے یا اس کا جو اساسی مفہوم ہے بنیادی مفہوم ہے وہ مل جائے تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں میں نے اس دن جو آئے تو آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کا تجمہ جو ہے وہ لوگ بڑی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے ایک رخ اور میں سے آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن لینے کے لیے بھی اوپر آتی ہیں لیکن بیسے ان کو آکسیجن کی ہر وقت دورت نہیں ہوتی وہ پانی سے بھی آکسیجن لے لیتی ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ ان کا خاص طور پر رخ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نہ کچھ چیز باہر مل جائے اور باہر جو ہے وہ جو چیزیں مردہ ہوتی ہیں چونکہ اوپر تیرتی ہیں اس لیے ان کو وہ بھی مل جاتی ہیں اور بھی کچھ مل جاتا ہے حتی کہ اگر وہ مچھلیاں کے سیاسی جگہ ہوں جہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں پھینکتے ہوں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ لینے کے لیے بھی مچھلیاں آ جاتی ہیں تو اس لیے شرعان کا مفہوم ہے کہ وہ ایک رخ اختیار کر کے جو ہے مچھلیاں آتی ہیں تو میں آپ بتایا تھا کہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ رخ اختیار کرنا ہے پھر اس باقی جو چتنے بھی مفاہیم ہیں وہ الگ ہیں میں نے آپ کو اس لیے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ مترادفات کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ التباس پایا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ مولانا مدودی نے ایک کتاب دکھ دی کہ دین کے مفاہیم کیا ہیں دین کی چار بنیادی اس طرح ہے اسلام سے کتاب بکھ دی ان کا رد کرنے کے لیے مولانا عبدالعسن ندوی رحمہم اللہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا رد بھی کر دیا حالکہ اگر اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں ایک چیز جب استعمال ہوتی ہے تو اس کے پھر کئی پہلو ہوتے ہیں اس کا حالات کے مطابق موقع محل کے مطابق استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا ایک پہلو ہوتا ہے بنیادی مفہوم اگر پتا ہو تو ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ جب ایک رخ بن گیا اب وہ رخ جو ہے وہ شعرے ہو گئی تو اس طرح سے جو ہے وہ اب آپ کہنے کو تو دین کا ایک لفظ ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے اس کا ایک مفہوم یہ کیا گیا کہ اس سے مراد اطاعت ہے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا اس سے مراد ذابطہ قانون ہے قانون کا لفظ چونکہ یونانی زبان کا لفظ ہے اسی ہے میں نے آپ کو عربی زبان کا لفظ ذابطہ استعمال کر دی ہے اور اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جزا ہے قرآن مجید کے اندر یہ تمام کے تمام مفاہین جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں مالک یوم الدین میں جزا کا مفہوم ہے آج مجھے تھوڑی سی درہ شکیت ہے خانسی کی تو آپ مادر تقبول کیجئے اللہ کی طرف سے ہے مگر الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل کیا ہوا ہے کہ میں نے حالانکہ حادثہ بھی ہو گیا اب بجلی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے جو ہے وہ موقع دے دیا ہے میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کام کا میں ارادہ کرلوں پھر اس کو میں ہر قیمت پر جو ہے وہ کرنے کے خوش کروں مگر اللہ کی توفیق سب سے بڑی چیز ہے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے تادیر جو ہے وہ یہ حمد دیا رکھے کہ میں اس درس کو جو ہے وہ جاری اور ساری دکھ سکوں لیکن میں نے آپ کو اس کی روح بتا دی ہے اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو صرف جو ارتقائی دور ہے میرے سامنے میں آج کی باتیں کرنے کے لیے سب سے پہلے سلف میں جاتا ہوں اور میرے سامنے یہ قول جو ہے کہ یسروہ آخر و حاضح الامت اللہ بما سالوہ بھی اولوہ کہ اس امت کی جو خیر اور صلاح ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے ان کی اصلاح بھی ایسے کی جائے تو اس لیے آپ یہ سمجھئے کہ جب تک ہم اپنے پہلے ادوار میں نہیں جاتے جن کا اصل امامی دور تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے شہابہ کا ہے شہابہ کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ شہابہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شریکہ کار ہیں اس لیے یہ جو الفاظ ہے مانا علیہ و صحابی اس کا لوگ بساوقات مفہوم یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسیہ باکہ کوئی الگ رستہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ رستہ ہے یہاں یہ مفہوم ہے ہی نہیں یہاں اصل میں ایک ہی چیز کا ایک مفہوم ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی مفہوم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسیت انفرادی ہے اور ایک آپ کی اجتماعی ایسیت ہے اس میں شہابہ بھی شریک ہے تو اس لیے شہابہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ آپ کے اجتماعی دور میں شریک تھے اس لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا ان کے لیے یہ تعریف جو ہے وہ ان کی آگئی کہ تمہیں ایمان بیسے آنا چاہیے جیسا کہ اببا کا ایمان تھا باقی باتیں اس کی اور بھی ہوتی رہیں گی میں آپ کو آج کچھ اس طرحات جو ہیں وہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج مختلف علوم و فنون کے اندر اور فرقہ واریت کے اندر اور الہاد جو ہے وہ دمیان میں داخل کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں اور غلط کار تعویلیں جو کی گئیں ان کی وجہ سے جو ہے مفاہیم بڑے ہی بگر چکے ہیں میں اب آپ کو اس کی پہلی مثال دیتا ہوں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے لفظ دین اگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حقیقت میں دین کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے کہ اطاعت اور پبندی یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے باقی اس کے پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مستقل جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں نماز حقیقت میں اللہ سے تعلق جوڑنے کا وہی ذریعہ ہے اس لیے یہ کہہ رہا کہ جو ہمارے ہی ایک دانشفر کے مو سے جو بات دکھل گئی لکھی بھی انہوں نے کہ نماز رضا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد تو حکومت ہے یہ بات جو ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ کہ اصل تو دین جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری مبستقی ہو اور دن مبستقی ہو اور یہ مبستقی ہے دن مبستقی جو ہے وہ تو نماز کے بغیر ہوئی نہیں سکتی آپ یوں سمجھئے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سے ملقا شروع جاتی ہے کفیتیں اپنی اپنی ہیں ایک ادنا ترین کفیت ہے اور ایک اعلیٰ ترین کفیت ہے ادنا ترین کفیت تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف یہ سمجھ رہے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا محومت یہی ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن مارے ذریعے میں اتنا کوئی نہیں ہوتا صرف اتنا ہی ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے پھر تو نماز نہیں ہوتی اس لیے شاہ وعلی اللہ نے بڑی اچھی حکمت بیان کی یہ وجہ طلال بالغہ میں کہ اصل میں ایک مفہوم ہوتا ہے ادنا اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ ہمارے ہاں جو مفتی ادنا ترین ہم تو غلطی کیا کھاتے ہیں وہ اس ادنا کو اور اعلیٰ کو جو ہے وہ خرط ملک کر دیتے ہیں مفتی کے لئے بڑا ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ چیز جو ہے اس کا دین میں ادنا مقام کیا ہے اور اس کا اعلیٰ مقام کیا ہے مثال طور پر اب ایک شخص جو ہے وہ نماز میں غافر رہا لیکن نماز کی جو لازمی حرکتیں تھیں اور نماز میں جو لازمی اس نے پڑھنا تھا وہ اس نے پڑھ لیا اتنا تو اس کے دین میں ہے کہ میں نماز پڑھنا ہوں یہ ادنا ترین کیفیت ہے نماز ہو گئی اور اگر یہ ہے کہ وہ دل سے بھی غافل ہو گیا بالکل ہی نماز میں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ وہ نماز نہ ہو اور انسان کی موہ پر مار دی جائے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ نماز کا دسمہ حصہ لیتا ہے کوئی نوہ لیتا ہے کوئی آٹھمہ لیتا ہے کوئی ساتھمہ لیتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کا جو ہے وہ پہلا حصہ لیتے ہیں میں نے آپ کو پھر یہ بتایا ہے کہ مفتی حضرات کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ کورس جو ہے وہ بنیادی طور پر فتوہ دینے والے حضرات کے لیے ہیں کہ آپ سمجھیں کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کونسی صورت ہے اب مجھے بہت واسطہ پڑھا ان حضرات کے علاج میں جن کو بام کا برس تھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ جب یہ مرض ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان کے کیا کیفیتے ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسی ایسی صورتیں جو ہیں وہ نکالنے کی ضرورت بے شائی کہ اگر آپ بیسے دیکھیں تو اس کو نماز کیا ہی نہیں سکتے لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بیماریاں مڑھتی ہیں تو کس انتہا تک ایک مریض ایسا تھا جو کم از کم نماز پڑھنے کے لیے تین گھنڈے لیتا اور اس کی نمازیں رائے جاتی تھی اور اتنی نمازیں رائے جاتی کہ پچاس سو کیا سنگروں نمازیں اس کے رہی ہوئی تھی اور حرب کا طور ہوتا رہتا تو اس کا کام یہ ایک تھا ایک خاتون تھی اس کا کام یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتی تھی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی شادی بھی اس نے نہیں کی تو وہ روتی رہتی تھی ہر وقت کہ میرے تو نمازیں پڑھنے نہیں ہوتی میں نے حالات دیکھ کر جو ہے وہ بڑی ہی ان کے لیے آسان راہ تلاش کی میں نے کہا ان کی حالت جو ہے وہ نماز خوف کے مشابہ ہے اور نماز خوف کے اندر تو نہ سجدہ ہے نہ رہو ہے ہی کچھ نہیں فَإِنْخِفْتُمْ فَرِزَارًا عَوْرُقْبَانًا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں فتوہ کے لیے بڑا کچھ سوچنا پڑتا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خاتون کا اصل مسئلہ وام تھا وہ بیچاری ایک ایک لفظ کو جو ہے میں بیس بیس مرتبہ پڑھتی کہ میرا لفظ ادا نہیں ہوا تو برسو لیکن اللہ تعالی نے میری تربیت کی مجھے بھی بہت اس سوچنے کا موقع ملا تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک چیز کا ایک ادنا مفہوم ہوتا ہے اور ایک اعلی مفہوم ہوتا ہے ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اگر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر نماز بھی جو ہے وہ ہوتی نہیں موہ پر مار دی جاتی ہے کم از کم نماز ہو تو جائے کم از کم حاصل ہے اس کی حصیت یہی ہے اور اس بارے میں ماشاءاللہ شاہ علی اللہ نے بڑا کام کیا ہے حجت اللہ بالغہ کو معمولی کتاب نہیں ہے فقہ کی ادنا صورتیں اور اعلی صورتیں اور حکمتیں جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں اور یہی مقام جو ہے وہ فقہ میں اگر شاہ علی اللہ کو حاصل ہے تو شاتبی کو جو ہے وہ اصول فقہ میں یہ مقام حاصل ہے لیکن اس وقت میں نے آپ کو جو ہے وہ صرف اتنے ہی بتانا ہے بھر آکے چلتے ہیں میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ دین کے مختلف استعمالات ہیں اور وہ ہیں سارے پہلو ہی یعنی جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کی ہدایات کے مطابق کام کریں گے تو یہ تینوں کی دنس میں جمع ہیں عبادت بھی آگئی اطاعت بھی آگئی اور اس ذات وہ ذاتہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور اس کا ساتھ ساتھ پھر اس پر بدلہ بھی نہیں دے گا گویا کہ چاروں کے چاروں وہ فوم جو ہیں وہ اس میں شامل بھی ہو گئے تو اس لیے امام راقب جو ہے نا خاص طور پر عربی زبان میں ان کا مطالعہ بہت کرنا چاہیے انہوں نے شریعت کا بھی دھیان رکھا ہے اور میں عام طور پر جو ہے وہ امام راقب کی مفردات کا بہت مطالعہ کرتا ہوں عربی زبان کے جب بھی الفاظ آتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب لفظ دین جو ہے لیکن اب ایک آدھی بات ایسی بھی جس کا تعلق ہماری شریعت طرح ہاتھ سے ہے وہ یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے وہ اللہ سے وہ بستقی اور دن بستقی تو میں نے آپ کا آپ کو ایک مفہوم پیش کر دیا کہ انسان اللہ سے جڑ جائے اور اس کا دن بھی جڑ جائے تو یہ تو دین ہے اور اس کی میں آپ کو اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو دین کے بعد لفظ شریعت ہے جو پچھلے محاضرے کا موضوع تھا شریعت کا مفہوم اب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ جو رستہ اللہ نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے وہ مفہوم جو ہے وہ اب شریعت کے لیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے یہ رستہ مقرر کر دیا ہے اب اللہ تعالی نے جب کوئی انسان اللہ سے جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسے اس کے لئے کچھ راہیں مقرر کرتے ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کر لیا اور توبہ قبول ہو گئی تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی لیکن ایک شرط کے ساتھ کی کہ پہلے تو تمہیں بغیر عمل کے جنت میں داخل کر دیا تھا اب جو ہے وہ تمہیں ازمائے جائے گا اب بغیر عمل کے جنت میں نہیں جاؤ گے اب ازمائش کے بعد جاؤ گے تم اب وہ ازمائش جو ہے وہ ہر ایک کی اپنے اپنی حساب سے ہوتی ہے بڑی سخت سخت ازمائش بھی ہو سکتی ہے آسان سے آسان بھی ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دین تو ہمارا جو ہے وہ اللہ سے وبستقی کا نام ہے اور شریعت سے مراد اب انتیازی طور پر وہ مفہوم دیا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے جنگی گزارنی ہے گویا کہ شریعت سے مراد اب طریقہ ہو گیا اب تھوڑی سی یہ تفریق بھی ہو جائے کہ اللہ سے وبستقی تو تمام انبیاء کا یہ کی مشن تھا اللہ سے وبستہ ہو جاؤں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ تو ہیس سے مراد چند ایک مسائل نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ خطیبوں اور وائزوں نے پیدا کی ہے اور خاص طور پر خطیبوں اور وائزوں کے اندر جو کتائی آئی ہے میں نام نہیں کس کا لینا چاہتا مگر آپ نے وہ دور نہیں دیکھا میں نے دور دیکھا ہے میری زندگی کا اتدائی دور جو ہے خاص طور پر انیس سو ستر پچھتر تک کا جو دور ہے میری پیدائش میں سے انیس سو انتاریس کی ہے وہ وہ دور تھا جبکہ خطیبوں کا اتنا راج تھا کہ علماء ان کے سامنے جو ہے وہ دم بھی نہیں مار سکتے تھے اتنا ان کا خطیبوں کا راج ہوتا تھا تو میں نے وہ دور دیکھا اب خطیبوں کے اندر جہاں میں نے یہ دور دیکھا وہاں میں نے بڑی کمزوری دیکھی تو وہ جتنی شاندہ تقرید کرتے تھے عمل کے تبارے سے جو ہے وہ تقریباً بہت کم لوگ تھے جو خطیبوں میں جو ہے وہ پریزگار ہوتے تو مجھے اس کا احساس پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ خطیبوں کے اندر یہ لوگوں کو اتنی نصیتیں کرتے ہیں خود یہ عمل میں اتنے کتا کی ہوتے ہیں میں نے جو بات سمجھی وہ یہ سمجھی کہ اصل میں ان کا علم کم ہوتا ہے غور و فکر کم کرتے ہیں تو اس لیے یہ بعض حدیثوں سے انہوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے جیسے کہ وہ ایک حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا دخل الجنہ و ان زنا و ان سرق اس کا مفہوم یہ لیا گیا لیا گیا ہے کہ بس توحید کی بات بیان کر دو اور اس کے بعد جو ہے وہ بدکاریاں بھی کرتے رہو چوریاں بھی کرتے رہو ویسے تو یہ علت جو ہے وہ بہت عام ہے اب تو دنیا نے اس کو جو ہے وہ ہم جنسی کے نام پر جو ہے وہ قانون جائز بھی کر دیا ہے لیکن ویسے یہ جو ہمارے دینی مدارس میں قیام ہوتا ہے یہ اصل میں خان کا ہی سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک چیز آئی ہے خاص طور پر لواتت اور بلکہ اس کا نام جو ہے وہ اللہ تل مشاہد کہا جاتا ہے تو میں مگر صرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ کیوں پیدا ہوئی اس حدیث سے مغالطہ کھایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ جس میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ آخری آدمی کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جہنم سے داخل کرنا ہے پچاس ہزار سال اس پچاس ہزار سال میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ جہنم میں جلتا رہے تو اس کے بعد اگر وہ جہنم سے داخل بھی ہو جاتا ہے یہ کوئی چھوٹی سی صدا ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں ترجمہ کرتے کرتے بعد کچھ کی کچھ بن گئی تو میں آپ کو بتاؤں بلکہ ایک خطیب جو ہے میں نام نہیں رہا چاہتا ہوں اس کا یہ کلمہ جو ہے مجھے یاد آیا ایک موقع پر اپنی تقریب میں نہیں ایک موقع پر نہیں بلکہ میں نے کئی دفعہ اپنے کانوں سے سنا اور وہ کہا کرتا تھا کہ آپ عام طور پر وہ وقت جو تھا جو میرا اپنی جوانی کا دور ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا خطیب ہوتا تھا جو لوگوں سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چندے وصول کرے تو اسی طرح ایک جو ہے وہ بڑے چندے مانگتا تھا تو لوگ اسے کہتے کہ تم مانگتے بہت ہو تو اس نے کئی دفعہ یہ کہنا شروع کر کہتا ہے مجھے کہتے ہو چندے مانگتا ہوں میرا تو قیامت کے دن اللہ نے جب اساب کیا تو اللہ کا حق میری طرف نہیں نکلے گا میرا اللہ کی طرف حق نکلنا ہے حقیقت لیا کہ میں نے جب ایسی باتیں سنی تو بڑا ہی کاف گیا تو کئی چیزیں انسان کی اصلاح ہوتی ہیں بارتو میری میں نے کوشش کی کہ میں لچھدہ تقریدوں سے بچ جاؤں بارتو اللہ کا شکر ہے میں تو ایک استاد ہی رہا اور ساری جنگی استادی میں ہی گزار دی وہ والا الگ بات ہے کہ بہت سے دیگر ایسے موقع تھے مجھے ان موقعوں پر جو ہے وہ مہتو اللہ نے جو توفیق دی ہو گیا اب اس وقت میرا یہی شوق ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے سوج بوئی دی ہوئی ہے اسی یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اوپر دو شخصوں کی خاص طور پر خاندان کے اندر بڑی محنت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنا علم جو ہے وہ آگے نہ پہنچایا تو یہ آپ یوں سمجھ دیں کہ مجھ سے وہ دوڑوں شخص قیامت کے دن پوچھ سکتے ہیں ایک میرے والد جن کا مولانا مسائل پٹار بھی نام پر نام رکھا گیا میرے علم کی بنیادیں تو ساری انہوں نے رکھی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جب تدریس کا موقع دیا تو اس میں میرے تایا محدث رپڑی رحمت اللہ دے چوہے نا بس الحمدللہ ان دونوں کا اختصاص بھی کیا تھا یہ فنون کے اجراع کے بڑے باہر تھے اور شریعت کے اطلاع کے بڑے باہر تھے میں انشاءاللہ جب موقع آیا تو آپ کو بتاؤں گا مثالیں دے دے کر اللہ تعالی نے یہ خاص طور پر چیز دی تھی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی مجھے آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ اپنی اسی ساتھ سے زیادہ عمر کے باوجود جو ہے مجھے ان کی باتیں آج تک یاد ہیں تو بلکہ اگر کوئی تھوڑا بہت دین کی طرف رجحان ہے تو اس کی وجہ بھی صرف وہی لوگ ہیں آج بھی ایک بات جو ہے وہ ہر موقع پر ان کی کوئی بات یاد آجاتی ہے اس کے مطابق جو ہے پھر اللہ کا شکر ہے تربیت بھی ہو جاتی ہے تو میں بات آپ کو بیان کر رہا تھا دین کہ دین جو ہے تمام انبیاء کا ایک ہے دین کے معنی اللہ سے مبستگی اور اس کے بعد شریعت میں کچھ اختلافات کی ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شریعت کے اندر ایک آپس میں ربط ہے یہ احکامات کا ایک ربط ہے اور وہ ربط جو ہے وہ حکمت ہے اس لیے ہمارے ایل عدیس لوگوں میں جو حکمت کی مخالفت ہے ابن حضم کی پیاروی میں اس نے ایل عدیسوں کو جو ہے وہ زیادہ حق سے اٹا دیا ابن حضم بڑا پیارا آدمی ہے اسے تبار سے کہ اس نے تقلید کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے لیکن مخالفت کرتے کرتے ایک دوسری انتہا میں پہنچ گیا کہ فتوے کا بھی مخالف ہو گیا اور پھر شریعت کی حکمتیں ساری حالانکہ شریعت کے اندر یہ پورے کبولے کے نظام ہے ہر چیز کا آپس میں ربط ہے اور کئی چیزوں کا تو اتنا گیرہ ربط ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی جیسے اب ابیاء کو جو عمل کے لیے شریعتیں دی گئی ہیں ان میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جن کو نظم کی بجائے زندگی گزارنے کے زیادہ طریقے بتائے گئے ہیں وہ رسول نہیں ہے رسول کے لیے ضروری ہے کہ اسے شریعت دی جائے جس کے اندر نظم ہو اس لیے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ حالانکہ پہلے نبی ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ جب بات شروع کی گئی ہے تو حضرت نو سے شروع کی گئی ہے اور اس کے بعد جب جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ نو علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ پہلے آتا ہے حدیث میں ہے اول الرسول رسولوں میں سے وہ پہلے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھر کیا دیا گیا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی اس لیے وہ نبی تھے لیکن وہی میں اکثر وہ چیزیں انہیں بتائی جاتی تھی جن کا دنیا میں جو ہے وہ استعمال ہوگا تو اس لیے یہ جو لفظ ہے نا حدیث میں کہ وَعَلَّمَكَا یہ اس موقع کی بات نہیں ہے یہ بعد میں ان کی نبوت کی تفصیلات ہے تو اسی یہ وہ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول وہ ہوتا ہے جب بگاڑ پیدا ہو اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اس وقت بگاڑ تھائی کوئی نہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ جب ایک منظم شریعت دی گئی ہے تو پہلی شریعت جو ہے وہ نو علیہ السلام کو دی گئی ہے چلیئے اب میں یہ آیت اُس روز بھی پڑی تھی اور آج میں نے دوبارہ اس لیے تلاوت کروائی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا میں آپ کو کچھ ترجمہ کر کے بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اس لیے دل نہیں چاہا کے اس آیت کو میں میسے چھوڑ دوں جہاں اس آیت کے اندر تین دفعہ استعمال ہو رہے ہیں جن کو آپ کہیے کہ قریب علمانہ ہے ایک لفظ شریعت اور ایک دین اور ایک فرقہ اور دو لفظ ہیں وہ بھی قریب علمانہ ہے وہ کیا ہے ایک تو ہے توسیع وسیعت اور ایک ہے وی اس آیت کے اندر یہ پانچ الفاظ ہیں تین مترادفات ہیں یہ قریب علمانہ ہیں اور یہ جو دو لفظیں یہ قریب علمانہ ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر تو اتنی حکمتیں ہیں اتنی باریکیاں ہیں کہ کہیں آپ نے زبر کی زیر پڑھنی مانے میں کتنے فرق آئیں گے تو میں بتا رہا یہ جاتا ہوں کہ آپ دیکھئے قرآن مجید کے الفاظ شرالکم من الدین ما وسا بہی نوحا واللذی اوہینا الیکا وما وسینا بہی ابراہیم وموسا پہلے مہتری آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دو لفظ جو ہے کہ شروع کیا کہ جو ہم نے نوح کو وسیعت کی اس کے بعد پھر لفظ جائے واللذی اوہینا الیک ہم نے جو آپ کی طرف بہی کی یا لفظ وسیعت نہیں بولا اس کے بعد پھر چلیے بھی اگر قریب المانہ لفظ استعمال کر رہی جاتا تو پھر آگے آپ وسیعت کا لفظ آپ آگے بہی کا لفظ استعمال کرتے پھر دمارہ وسیعت کا لفظ استعمال کیا واللذی اوہینا الیکا وما وسینا بہی ابراہیم وما موسیٰ وعیسیٰ لقیم الدین ولا تتفر کیا مفہوم ہے اس کا توسیہ میں اور وہی میں کیا فرق ہے کیونکہ متعادفات کا جو فرق ہے نا وہ استعمالات نے وہ فرق پتا ہو تو اس کی حمیت ہوتی ہے اصل میں توسیت کے بارے ہوتے ہیں کہ اس کو بہت زوردار انداز میں کسی کو کیا دینا اسی لیے عام طور پر جب انسان موت کے قریب کوئی بات پیش کرتا ہے تو اس کو وسیعت کرتے ہیں لیکن ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ موت کے قریبی ہو ہمارے ہاں عام طور پر جو بڑی زوردار بات لکھ کر دی جاتی ہے اس کو توسیہ کہتے ہیں عربی زبان میں تو اس کے اندر اصل معنی ہے زور سے کوئی بات کہنے کے لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ لفظ وسیعت کا مانا اگر ساتھ شامل کر لیں تو اس کا مانا یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے میں کہہ دی لیکن اس پر عمل بعد میں ہوگا اگر لفظ وسیعت کا مفہوم بھی اس میں شامل کریں تو اس کا مانا یہ اس پر عمل بعد میں ہوگا تو نوح علیہ السلام کے بارے میں لفظ وسا کی استعمال کییا ہے اور باقی انبیاء کے بارے میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں لفظ وسا کی استعمال کی ہے اصل بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت ابراہیم کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ تمام کی تمام شریعتیں یہ دائمی نہیں ہیں تو اسیے اسی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ وسیطیں گدر جائیں گی یہ شریعتیں گدر جائیں گی قائم نہیں رہیں گی جو قائم رہیں گی وہ صرف ایک شریعت قائم رہے گی اور وہ کیا محمد مصطفیٰ آمد مجتبا کی شریعت صلی اللہ علیہ السلام اور جو قائم رہنے والی چیز ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے تو اسی لیے جو خود وہی ہے نا اس کو جو ہے وہ قرآن مجید میں جان کے معنی میں لیا گیا ہے کوئی جاندار حکم ہونا بلکہ حکم کی جو اصلیت ہوتی ہے وَقَذَلَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِ رَا ہمارے حکم میں سے روح کیا ہے انہیں ہمارے حکم کی اصل کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ روح کے معنی ہم عام طور پر جان کے لیتے ہیں انسان جو ہے وہ بے جانا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ایک چیز جو ہے وہ اپنے فائدے کھو دے بے روح ہوگئی سوچ و بیچار جو ہے وہ اگر فائدے من نہ وہ بے روح ہے تو جو شریعتِ محمدیہ ہے نا وہ قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے بلکہ آپ کو یہ بات کہوں کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ اللہ کی رسول کی امت ہیں بات چونکہ چل پڑی ہے اس لیے میں اس کی بزاعت کر رہا ہوں تمام کے تمام اس لیے اللہ کی رسول کی امت ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظی شامل کر لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس وقت نبی بنا دیا گیا جبکہ آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ حدیث صحیح ہے کنتو نبیین و آدمو بین الجسد و الرح یہ ملہ علی قاری نے جو ہے وہ اپنی موضوعات اکمیل جس کا نام ہے اس کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو حدیث موضوع ہے کنتو نبیین و آدمو بین المائی و تین یہ تو موضوع ہے لیکن صحیح جو حدیث ہے وہ یہ ہے کنتو نبیین و آدمو بین الجسد و الرح یعنی آدم کا پتلہ تو بنایا گیا تھا لیکن نبی روح نہیں ڈالی گئی تھی وہ اسی یہ کہ آدم سے یہ عہد لینا تھا اور عہد اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کسی کا کوئی جو ہے وہ عوضہ دے دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر جان پڑھنے سے پہلے مل گئی تھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ دائمی شریعت ہے اور اس لیے قرآن مجید میں تمام انبیاء کو جو ہے وہ آپ کی امت قرار دیا اس سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے یہ صورت انبیاء میں آپ دیکھیں انبیاء کا ذکر ہے اور ان کو سب کو ایک امت قرار دیا ہے تو تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ بھی امت محمدی ہیں اور پھر ان سے جب وعدہ لے لیا گیا یہ وعدہ بھی لے دیئے کہ آپ وعدہ لینے کے بعد وہ سارے کے سارے آپ کی امتی بن گئے اور یہی وجہ ہے کہ اب جن لوگوں نے بے پوفی سے یہ بات کہہ دیا کہ اسیاء الاسلام آئیں گے تو وہ فلاں فقہ پر عمل کریں گے یہ پاگلپن ہے میں اس کو علم سمجھتے نہیں ہوں اتنی ردی بات ہی ہے کہ وہ کسی امتی کتابے نہیں ہو سکتے ہیں وہ اس شریعت کتابے ہیں جس کی وسیعت انہیں کی گئی تھی اور اس کا وہ اقرار کر چکے ہیں پہلے ہی اسی لئے ان کے بارے میں آیا ما وسینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تو اس لئے جب وہ آئیں گے وہ اسی توسیعے کے مطابق محمد حسن کی شریعت کے اوپر عمل پہلا ہوں گے تو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا ہے کہ وہی سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو جاندار چیز ہو لیکن جان سے مراد میری وہ روح نہیں ہے جو صرف ان جانوروں میں ہوتی ہے اس سے مراد ہر چیز کی کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ دودھ دودھ کی روح کیا ہے اس کے اندر جو فوائد ہے جو خاص اس کے فوائد ہے وہ مراد ہے اسی طرح ہر چیز کی کوئی روح ہوتی ہے لیکن یہ روح جو ہے وہ وہ روح نہیں ہوتی جو جانوروں کی روح ہے چلی یہ بات دور نہ نکل جائے میں آپ کو ایک تو یہ بتا رہا جاتا ہوں گی اس کے اندر یہ دو لفظ بڑے اہم ہیں اور تین لفظ جو اور ہیں وہ ہیں آپ اس میں مترادف اور وہ کیا ہے ایک تو لفظ شریعت اور ایک دین شرالاکم میرا دین اماؤس صاحبہی نوحم یہاں جو ہے وہ شریعت اور دین دین سے مراد اللہ سے عبستگی ہے اور جو ہے وہ شریعت سے مراد وہ رستہ ہے جس روح پر اللہ نے ہمیں ڈال دیا اور جو رستہ ہمارے لئے متعین کر دیا اب شریعت سے مراد وہ رستہ ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ رستہ اللہ کا مقرد کرتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے پر بند ہے اس لیے یہ ایک وقت تھا جس پر بڑی دنگوں نے باسیں بھی کی اور کتابیں بھی دکھی گئیں وہ یہ کیا کہ شریعت دینے والا اللہ ہے یا رسول ہے صحیح بات یہی ہے کہ شریعت دینے والا اللہ ہے اور رسول جو ہے وہ خود شریعت کے پر بند ہے ہم نے آپ پر جو ہے وہ شریعت لازم کی ہے آپ اس کی پیروی کریں آپ بھی شریعت کے پر بند ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کہ میں اپنے پاس سے کوئی تنمیم نہیں کر سکتا میں صرف وہی کا پرکار ہوں تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ شریعت سے مراد تو رستہ ہو گیا اب ایک بات ہے کہ دین سب کا ایک ہے اللہ سے مبستگی اور شریعت جو ہے اس کے اندر اختلافات ہے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اختلافات صرف فروع نہیں ہے عقیدے میں بھی اختلافات ہیں عقیدے میں اختلافات کیا ہیں کہ ایک چیز کو اللہ نے اس وقت وہ مقام نہیں دیا تھا جو آخری شریعت میں دیا ہے مثال کے طور پر سجدہ تازیمی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے لیکن اس کا مقام ابھی بہت جو کامل و اکمل ہے وہ تو محمدی شریعت میں ہے لیکن اس کا مقام جو تھا تازیم کے لیے جائز تھا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا جوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا یہ سب تازیمی اس وقت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے عقیدے کے مسائل کا استعمال کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی شریعت ہے اس لیے دین تو بسلگی کا نام ہے شریعت میں عقیدہ بھی شامل ہوتا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ فروات بھی شامل ہوتی ہے بلکہ جب یہ شریعت برگی بات سے تھی تو ان دنوں ایک بات آگئی ہاں جی کوئی بات نہیں ما شاء اللہ آپ نے تو جانا ہے لیکن اب آپ آگئے ہیں نہیں میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تین لیکچر میرے ایسے ہوں گے جن میں آپ مجھے ذرا ٹیم دیجئے تاکہ میں اپنی بنیادیں جو ہیں نا وہ قائم کر رہو اس کے بعد پھر انشاء اللہ جو باقی لیکچر ہے میں کوش کروں گا کہ آپ کو تقریباً آدھا لیکچر جو ہے وہ پزاخرے کا ہو تو اس میں تو صرف آپ سوالات کر لیں کسی چیز کی وضاعت کے لیے لیکن زیادہ اس بات پہ نہیں پڑتے مجھے خاص طور پر اس دن کی جو بات ساں نا حکام اسلام کی اور وہ جو خاص طور پر جو میرے تو بیٹے یا نا علی خاشمی کی بات ہے جس میں وہ ان جو ہوئے تھے فقہ کیا ہوتی ہے اس روز بھی میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اصل میں فقہ کی اندر اتنے زیادہ مغادت ہیں کہ فقہ ہے کیا جب میری فقہ کی بات آ جائے گی نا اس وقت پھر آپ مجھ سے سوال کیجئے فقہ کی اندر اس کی تعریف میں ہی بہت بگان بگان موجود ہے تو اس یہ پہلے فقہ کی جو عام سی لوگوں کی تعریف ہے اس کو چھوڑیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہ ایک بات جو ہے نا وہ ہاں جی لائٹس نہ ہو گئی ہے آپ کہہ رہے تھے چل رہا ہے بند ہو رہا ہے بند ہو رہا ہے ٹھیک پھر اتنی بات ہی کر دیتے ہیں چلیے چلیے پھر آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں تو اب آپ سوال کیجئے سوال آدھ آپ کر لیں چلیے اس میں سوال جی ایک تو سوال یہ ہے جی آپ اپنے سپیکر کھول دو مائک کھول دو شاید آپ کی آواز مائک اپنا کھول دے رکھو نہیں نہیں آہا 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 میرا فون بند ہو رہے تھا میرا مائک کھول دو آپ کا مائک کھول دو یہ میرا مائک کھول دو یہ میرا مائک کھول کر رہا تھا نہیں سوال یہ اصل میں فون کا مائک کھول دو آپ کا مسئلہ ہے تیرے یہ سوال تو کر رہے ہیں باقی جو ایک تو سوال اور بھی احباب جو سوال کرنا چاہیں جو میرے ایک دو سوال شروع میں آپ نے جو یہ فرق بیان فرمایا ہے کتاب اور قرآن کریم کا جی اس میں سمجھنے میں مجھے مسئلہ ہوگا ہے آپ نے اس آیت کے کتاب کی تفصیل ہے قرآن مدید بلکل تو گویال کے آپ نے پھر اس کو مدید توسط دیتے ہو یہ ارشاد فرما ہے کتاب سے مراد شریعت ہے جی اور قرآن سے مراد اس کی تفصیلات ہے جی اگر ہم یہی لیں اس کی تفصیلات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا مصداف تو سنت بھی پھر ہوگی ہاں جی لفظ قرآن کا مصداف تو پھر سنت بھی ہوگی اگر شریعت کی تفصیلات کا نام قرآن کریم ہے بات صحیح یہی ہے کہ اصل میں جب لفظ کتاب بولا جائے رہا تو یہ سنت کو شامع ہوتا ہے نہیں آپ نے کہا ہے کہ کتاب کی تفصیل قرآن مجید ہے نہیں دیکھئے فرق کیا ہے اس کا فرق جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ شریعت شریعت کی تفصیل اجمالی ایک ہوتی ہے اجمالی تفصیل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایک بڑی وضاحت سے تفصیل اصل میں اجمالی تفصیل جو ہے مثال تب دیکھیں نا جو احکامات ہیں اجمالی طور پر تو سارے احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن اس کی جزئیات بہت سی ایسی ہیں جو سنت میں موجود ہیں یہ انشاءاللہ سنت کی جب باس آئے گی پھر بادے کر دیں گے کتاب کا مطلب ہے کہ کتاب کا مصدق ایک جزئی اعتبار سے قرآن کریم بھی ہوتا ہے لیکن اصل کتاب کا مصدق جو ہے وہ شریعتی ہے شریعت سے مراد بلکہ میں نے کئی اور چیزیں بھی اس کے مطلب بیان کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ خود چونکہ آپ کہتے ہیں ابھی ساروں کو یہ ابھی جاری ہے ساروں جاری پھر میں بیان کر دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ کتاب کے معنے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو لاغو کر دینا جب کوئی چیز لاغو کر دی جائے گی تو وہ کتاب ہو جائے گی اس لیے اس کے معنے وہ کئی دیے جاتے ہیں اس کے معنے ایک تو فرض کے بھی دیے جاتے ہیں لیکن ضرور نہیں کے فرض ہو سنت بھی تو لاغو ہوتی ہے سنت مراد میری اس وقت فقہ کی سنت ہے مصطحب ہو یا واجب ہو یا حتیٰ کہ مباہ بھی جو ہے وہ بھی تو لاغو ہوتا ہے اللہ کی طرح سے وہ بھی تو حکم شریع ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے اس کے معنے نفاظ کے بھی دیے جاتے ہیں کتاب آلیکم السیام تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ نافذ کر دیے گئے اور کتاب کے معنے فرض کے بھی دیے جاتے ہیں یہ مختلف اس کے استعمالات ہیں لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ کتاب سے مراج شریعت ہوتا ہے اور یہ اصل میں حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی نا حسبنا کتاب اللہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دنوں میں اس سے مراج شریعت تھی اس لیے کہ آپ کوئی انتظامی کوئی کچھ لفوانا چاہتے تھے تاکہ اس کے بعد اختلاف نہ ہو مگر اللہ کی چونکہ مرضی یہی تھی نبی اکرم کی اپنی خواہش تھی ایک آپ نے کئی دفعہ جو ہے اس کا اظہار بھی کیا جو بنیاد ہے وہ آیت ہے جو آپ کی تلاوت فرمائی ہے کتاب اور اس کی جو تشریف اور بیان قرآن مجید سے کی گئی ہے جو تفسیر لکھتا ہے گہرے سے میں اس میں کئی چیزیں ہیں جو متعلقہ تھی اسی قرآن آیت سے ہے نا جو آپ نے اٹھائی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی چیزیں جو تحریف میرا جاتی ہیں میں انشاءاللہ جب آئندہ چلوں گا تو وہ تحریف وہاں آ جائے گی ایک سوال یہ ہے آپ نے بتایا کہ شریعت میں احکام کے درمیان ایک بہمی ربط ہوتا ہے اور اس ربط کی بنیاد ہی مت ہوتی ہے اس کے طرح پر مثال دے دے تاکہ واضح ہو جائے یعنی پوری شریعت کے درمیان ربط اور اس ربط کو قائم کرنے والی سے حکمت ہوتی آپ کو دیکھیں نظام جو ہے نا وہ ربط کے بغیر قائم نہیں ہوتا اور نظام کے اندر روح کیا ہوتی ہے وہ مقصود ہوتا ہے حدف ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ نظام جو ہے یہ آمرانہ ہے یہ نظام جو ہے وہ غیر آمرانہ ہے یہ فستائیت ہے اس کے اندر فستائیت ایک روح ہے یہ نظام اشتراکی ہے اس کے اندر ایک روح ہے اللہ کی طرف سے جب ہے تو پھر وہ دیدام مبدی برحکمت ہے مبدی برحکمت ہے اور اس کی بڑی اگر آپ دیکھیں نا فیہا یفرکو کلو امرن حکیم سبحان اللہ فیہا یفرکو کلو امرن حکیم جو لیلت القدر کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ تقدیر قضائی ہے نا لیلت القدر کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر تمام حکمت والے کام آ جاتے ہیں تو اس کا منع اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکیمانہ ہوتا ہے ایک آپ نے اور جزاک اللہ خیر بہت واضح ہوئے ایک آپ نے اوری بیان فرمایا شریعت دین اور فرقہ یہ بہت مترادف ہیں لیکن یہ فرقہ جو ہے میں نے ابھی گفتگو کی نہیں ہے آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو دیکھیں چند ایک چیزیں آئندہ جو بتاؤں گا وہ کیا ہے دین شریعت اس نہیں فرقہ تو خیر تین آگئے نا اس کے علاوہ ملت فتوہ فقہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور اب پھر آپ کو انشاءاللہ واضح کروں گا کہ خاص طور پر جدید دور میں لوگوں نے کتنی بڑی بڑی گلتیاں کھائی ہیں ان مترادفات کے معنی صحیح نہ جاننے کی وجہ سے تو یہ مترادفات کی جو بات ہے نا میں انشاءاللہ طرح یہ کتاب اللہ سے شروع ہی ہے انوانا آپ کا تو کتاب اللہ ہی تھا نا شروع بات سے ہوئی ہے لیکن اسی کی ذرا تفصیلات میں ہم کر جائے گی کتاب اللہ کی بنیادی لغوی معنی اور شریع مرادیں کیا ہیں کتاب اللہ سے کتاب سے بسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جتنی بھی باتیں کرتی ہیں سارے قرآن مجید میں یہ اس لئے اللہ نے کہا ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے ہماری تمام چیزوں کا ذکر لیکن حکم یعنی آج جو بہت جس باتوں سے لطف ہے تو یہ کتاب کی جو تشریف شریعت سے کی گئی ہے اور قرآن کو اس کا ایک جس کرہا دیکھ کے اس کے لطیف لیکن قرآن مجید اجمالی طبار سے کامل بھی ہے جواری مجید کامل ہے لیکن وہ واضح ہو گیا ہے حمدلہ اللہ جزاپ مولا اور سوال کریں اور کوئی سوال ہے کسی دوست کا تو آجی آپ ساتھ تو اسی کرو کچھ ماشاءاللہ کوئی سوال نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ کندو چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ نانی لفظ ہے آپ لفظ زابطہ استعمال کریں لفظ زابطہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں نا تو پھر ہم تو دین کے حوالے سے تو دین کے طاقے تو شریعت ہی ہوتی ہے یہ جو زابطہ زوبتے ہیں نا یہ اصل میں انسان لوگ کے ہوتے ہیں خواہ وہ دین سے اخذ کی گئے ہوں یا دین کے باہر سے لے آئے ہوں اور قانون عام طور پر اس چیز کو بولا جاتا ہے جس میں پابندیاں ہوں یہ جو لفظ ہے نا پچھلی دفعہ باس آئی تھی احکام اسلام کی اس کے اندر یہ ساری کی ساری جو ہے نا کمزوریاں موجود ہیں جو میں اس لفظ سے بچنا چاہتا ہوں آپ آماد میں نہیں سمجھتا انجنکشن انجنکشن آف اسلام اس کا ترجمہ ہے احکام اسلام کا اور انجنکشن کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں پابندی کے اس سے تصور یہ پیدا ہوا ہے کہ دین پابندیوں کا نام ہے حالانکہ دین پابندیوں کا نام نہیں ہے دین تو رہنمائی کا نام ہے ہدایت ہے یہ دین ہدایت ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ جس چیز میں ہدایت آیا ہے اس کو قانون نہیں سمجھتے یہ ہمارے قانون کا تصور ہے تو اس لیے ہمارے دین کو پتنام کرنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا انجنکشن آف اسلام پابندیاں حالانکہ ہماری شریعت جو ہے اس میں پابندی بھی رحمت ہے اللہ کی وہ صرف ٹھوکر سے پچانے کے لیے جرد رستے پر ہم نہ پڑ جائیں وہ جو حدیث آتی ہے نا وہ دروازے ہیں اور ایک رستہ ہے ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے وہ حدیث اگر آپ سمجھ گئے ہیں وہ ساری کے ساری باتیں ہیں نا وہ اصل میں پابندیوں کے معنی میں ہیں لیکن ساتھ پھر بھی ایک راہ بتا رہا ہے اور ایک آگے ہے تو کہتا ہے ادھر نہ جانا اصل میں شریعت بنیادی طور پر ہدایت ہے اور یہ وہ فرق ہے جو قانون کا اور شریعت کا ہے اور اس میں دونے کٹھے نہیں ہو سکتے شریعت کے اندر جو ہے وہ ابا صاحب کو میں نے یہ اشارہ کر دی ہے اگر اس کی بات فقہ کے اندھا آئے گی زیادہ احکام اسلام کی اور کوئی سوال کیجئے یہ اشارہ بھی بہت خوب ہوئی ہے اطمام دین اور اکمال دین اندر میں کیا ہوئی ہے کس میں اطمام دین اور اکمال دین اچھا اچھا اطمام اطمام دین اور اکمال دین میں تھوڑا سا اونچی سنتا ہوں اسی یہ ویسے فرق تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز اگر اجتمائی اصیت سے دیکھیں اجمالی صورت میں دیکھیں تو وہ اکمال ہوتا ہے اور اگر ایک چیز کو جزیات ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے مثلا لفظ کل کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایک چیز کر کے ساری ہو جاتی ہے اور اگر جمعیان کا لفظ کہیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں وہ اتنا سفر کرتے ہیں اور بھی میں آپ کے لیے اس قطع فارغ ہوں آپ مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کرتے رہیں کوئی اور سنتا ہے تو سنیں آپ بھی سمجھے کہ آپ نے مغرب تک یہاں سے نہیں جانا میں جو شاہ تک بھی آپ کے ساتھ کیا اتارتے ہیں بس آپ تھک ہیں نہیں آپ نے بھی تو بتایا کہ ہم قانونی سنگیٹیو موسیقی